آج ہم آپ کو دیش کی سب سے بڑی دھرم نرپیش خبر دکھائیں گے وہ خبر دکھائیں گے جو دیش کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک کر دے گی اور یہ وہ خبر ہے جو ہندووں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی برابر کی مارک خبر ہے آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ بھارت دھیرے دھیرے ایک بہت بڑے اسپطال میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ڈائیبیٹینز کے دس کروڑ سے زیادہ مریض ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ پری ڈائیبیٹک ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آبادی کا چالیس پرسنٹ حصہ یعنی پچپن کروڑوں لوگ پیٹ کے موٹاپے سے پیڑت ہیں یعنی وہ موٹے ہیں پچاس کروڑوں لوگ یعنی ہماری آبادی کا پہتیس پرسنٹ حصہ ایسا ہے جو ہائیپر ٹینشن سے پیڑت ہے ہائی بلڈ پریشور ہے اور ایک سو دس کروڑ لوگ ہمارے دیش میں ایسے ہیں جن کا کولیسٹرول اسامانی ہے یعنی دنیا کا یہ سب سے بڑا لوگتانترک دیش اب دنیا کا سب سے بڑا بیمار دیش بنتا جا رہا ہے اور یہ ایسی بیماریاں ہیں یہ اس میں نہ تو ریزرویشن کام آئے گا نہ کوئی کوٹا کام آئے گا نہ کوئی نیتا آپ کو بچا سکتا ہے نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو بچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دھرم آپ کو بچا سکتا ہے ہمارے دیش کی جو ٹوٹل ورک فورس ہے وہ بانوے کروڑ ہے نائنٹی ٹو کروڑ اب آپ اندازہ لگائیے اس بانوے کروڑ کے ورک فورس میں سے اگر پچاس سے ساٹھ کروڑ لوگ بیمار ہوں گے تو ہمارے دیش کا کیا بھوش ہے اس لئے آپ بھی تیاری کر لیجئے اور آپ جانتے ہیں آنے والے ورشوں میں پورے دیش میں جتنے بھی پریوار ہیں ان کا سب سے زیادہ خرچہ کس پر ہونے والا ہے دوائیوں پر اور اسپتالوں پر اس کے بعد ہم آپ کو اڑیسہ کے بالاسور میں ایک سرکاری سکول میں لکھر چلیں گے یہ سرکاری سکول اسی جگہ پر ہے جہاں پر بالاسور میں یہ ٹرین درگھٹنا ہوئی تھی جس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور اس درگھٹنا کے بعد اس سرکاری سکول کو شف گرہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور سیکڑوں شف جو ہیں مارے جانے والے لوگوں کے وہ اس سرکاری سکول میں رکھ دیا گئے تھے اس کے کلاس رومز میں رکھ دیا گئے تھے اب وہاں کے بچوں نے اس سکول میں جا کر پڑھنے سے انکار کر دیا ہے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں ڈر لگتا ہے بچے اور ادھاپک کہتے ہیں کہ انہیں وہی باتیں وہی تصویریں یاد آ رہی ہیں اب یہ سکول پڑھائی کے لیے فٹ نہیں ہے اور آج اس سکول کی جو چھت ہے اسے گرا دیا گیا اب اس سکول کا پنر نرمان ہوگا اور آخر میں آپ کو ایک بہت اہم گواہی دکھائیں گے یہ گواہی ہے برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف ایک انتراشتری ریفری اب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سامنے برج بھوشن شرن سنگھ نے کئی مہیلہ کھلاڑیوں کا اپمان کیا ہے ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کی ہے ان کے سامنے بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ برج بھوشن شرن سنگھ ان مہیلہ کھراریوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے یہ بہت اہم گواہی ہے برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف آج آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے تو ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیک اینڈ وائٹ میں آج تک پر